مووی کی شروعات میں ہم دین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کوفی سوپ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے دین ایک ویٹرز کو آواز دیتا ہے اور وہ لڑکی دین کو اگنور کر اندر چلی جاتی ہے پھر جب دین اندر جاتا ہے تو اسے یہاں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھوں سے چانکو نکلا ہوا رہتا ہے اب یہ جو نقلی وولورین ہوتا ہے وہ دین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دین کا بس ایک نائٹ میر تھا لیکن پھر جب دین اپنی ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اسے یہاں گھاؤ دکھائی دیتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے کیونکہ یہ چوٹ اسے تب لگا تھا جب نائٹ میر میں اس نے خود کو بچانے کا کوشش کیا تھا اب اگر وہ بس ایک نائٹ میر تھا تو دین کے ہاتھ میں وہ چوٹ کیسی اس کا مطلب آپ لوگ خود ہی سمجھ جاؤ گے اب یہاں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام کریس ہے کریس دین کی گرل فرینڈ ہے جو یہاں اس سے ملنے آئی ہے کیونکہ کچھ دنوں سے دین کافی پریشان ہوتا ہے کریس دین سے اس کے پریشان رہنے کا ریجن پوچھتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کچھ دنوں سے اسے بہت زیادہ ڈر آنے نائٹ میر آ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اس سے وہ بلکل بھی سون ہی پا رہا ہے اب دین کریس کو سب کچھ بتا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے ہاتھ سے کافی کریس کے اوپر گر جاتا ہے اس سے کریس کے کپڑے گندے بھاتا ہے اس لئے کریس کپڑوں کو ساپ کرنے کے لئے واسروم چلے جاتی ہے اور اب کریس کے جاتے ہی دین کی آنکھ لگ جاتی ہے جہاں اسے پھر سے وہی نائٹ میر آتا ہے اس نائٹ میر میں وہ نکلی اولورینڈ دین کو مار دیتا ہے جس سے ریل نائپ میں بھی دین کی موت ہو جاتی ہے یہ سب کچھ کریس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اگلی دن فرنیل میں ہم کریس کو دیکھتے ہیں جسے اپنے سامنے ایک چھوٹی لڑکی دکھائے دیتی ہے یہ چھوٹی بچی کوئی اور نہیں خود کریس ہے جسے وہ کلر مارنا چاہتا ہے پھر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کریس کو بھی اب نائٹ میر آ رہے ہیں اب فرنیل کے بعد کریس اپنے دوست جیسی کو نائٹ میر کے بارے میں بتاتی ہے جس پر جیسی کو بلکل بھی یقین نہیں ہوتا تب ہی ہم نینسی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کی دوست ہے نینسی بھی دین سے کہتے ہیں کہ اسے بھی کچھ دنوں سے بہت ڈرہا ہونے نائٹ میر آ رہے ہیں جس سے اسے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ سن جیسی دنوں سے کہتا ہے کہ ساید تم دونوں کی طبیعت خراب ہے اس لئے تم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرو اتنا کہہ کر جیسی یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم کریس کو دیکھتے ہیں جو گھر آ کر فوٹو ایلوم چیک کرتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ اور دین بچوان میں دوست تھے یا نہیں پھر کریس اپنے موم سے پوچھتی ہے تو اس کا موم اسے جھوٹی کہانی سنا دیتی ہے اگلی دن کریس کلاس ایٹن کر رہی ہوتی ہے اسی دونوں اس کے آنکھ لگ جاتی ہے جس کے بعد وہ نائٹ میر کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اس نائٹ میر میں یہ جو کلر ہے اس کا نام فریڈی ہے فریڈی ان سب کو کیوں مارنا چاہتا ہے یہ ہمیں تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا اب جب فریڈی نائٹ میر میں کریس کو مارنے آتا ہے تو وہ ایک دم سے چلا دیتی ہے جسے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کریس کی چیک سے کلاس کے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اس کے بعد کریس گھر جاتی ہے جہاں اس کی موم کام کے لئے باہر جا رہی ہوتی ہے اس لئے کریس رات کو نا سونے کی کوشش کرتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد جیسی ونڈے سے آ جاتا ہے جیسی کو اب پتا چل جو کہا تھا کہ کریس نے اسے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کچھ سستا کیونکہ جیسی کو بھی اب وہ ڈراؤنے نائٹ میر آ رہے ہیں کریس یہاں جیسی سے کہتی ہے کہ اسے تھوڑی دیر سونا ہے جس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں سو جاتے ہیں پر جیسے ہی کریس کی آنکھ لگتی ہے تو اسے اس کے سپنے میں وہی چھوٹی بچی دیکھتی ہے یعنی کہ وہ خود کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کریس اس بچی کے ساتھ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں جس کے سامنے فریڈی ہوتا ہے فریڈی اب کریس کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی کریس کی آنکھ کھل جاتی ہے جس کے بعد کریس واسروم میں موہ دھونے چلی جاتی ہے لیکن یہاں میں بتا چلتا ہے کہ کریس ابھی بھی نیند میں ہی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر فریڈی اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کریس ریل لائف میں بھی مر جاتی ہے اب جیسی کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی اب وہ کریس کو مرا ہوا دیکھ بہت گھبرا جاتا ہے اور ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے بھاگتے ہوگا جیسی دروازے سے باہر جاتا ہے جس سے سیکیورٹی علام بج جاتا ہے جس سے سن بہت جلد پولیس یہاں آنے والی ہے اب جیسی بھاگ کر نینسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کریس کو اس کلر نے مار دیا ہے ساتھی جیسی نینسی سے اس کلر کے بارے میں پوچھتا ہے جیسے نینسی اس سے کہتی ہے کہ مجھے جاتا تو نہیں پتا پر جب بھی وہ کلر آتے تو ایک سونگ بچتا ہے جیسے سن جیسی نینسی کو نہ سونے کا کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب جیسی باہر آتے تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے اس کے بعد جیسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جیل میں جیسی نہ سونے کی کافی کوشش کرتا ہے پر آخر میں اسے نیند آ ہی جاتا ہے جس سے فریڈی اسے بھی مار دیتا ہے اس کے بعد ہم کوئنٹین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ان لوگ کا دوست ہے کوئنٹین لائبریری میں پرتے پرتے سو جاتا ہے جہاں اسے بھی وہ نائٹ میر میں ایک چھوٹی بچی دکھتی ہے کوئنٹین نے ان سم کے بارے میں تھوڑی سی ریچیسٹ کری ہے جو وہ نینسی کو بتاتا ہے کوئنٹین نینسی سے کہتا ہے کہ یہ ضرور ہمارے بچپن کی کچھ یاد ہے جو ہم نائٹ میر میں دیکھ رہے ہیں اب نینسی کوئنٹین کے بعد سن گھر آ کر اپنے موم سے پوچھتی ہے کہ کیا میں اور کوئنٹین بچپن میں ساتھ میں پڑتے تھے اس پر اس کے موم بھی اس سے جھوٹی کہانی سنا دیتی ہے اس کے بعد نینسی نہانے چلی جاتی ہے جہاں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ پھر سے نائٹ میر کے دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں فریڈی نینسی کو اپنے ساتھ اسکول لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری فیوریٹ تھی اس دوران کوئنٹین نینسی کو کال کرتا ہے جس سے نینسی کے آنکھ کھل جاتی ہے اب نینسی کوئنٹین کو اس نائٹ میر کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد یہ دونے گھر پر پہلے کے فوٹوز دونے لگ جاتے ہیں ان لوگ کو فوٹو بھی مل جاتا ہے اس فوٹو میں کرس، دین، کونٹین اور نینسی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ بچپن میں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے جس سچ کو ان لوگ کے پیرنس نے اب تک چھپا رکھا تھا اسی دوران نینسی کی موم یہاں جاتی ہے جو نینسی کو بتاتی ہے کہ تم لوگ پہلے کنڈر گارڈین سکول میں پڑھتے تھے جہاں فریڈی نام کا ایک مالی رہتا تھا تم لوگ زیادہ تر اسی کے ساتھ مستی کرتے تھے اور ایک دن اس کی نیت خراب ہو گئی جس کے بعد اس نے تم لوگ کے ساتھ بہت غلط کام کیا اور سیٹی سور کر بھاگ گیا یہی یہ بات ہے جو میں تم سے چھپا رہی تھی لیکن یہ پورا سچ نہیں ہوتا نینسی کے موم ابھی بھی نینسی کو پورا سچ نہیں بتاتی اگلے دن ہم کونٹین کو دیکھتے ہیں جو اپنے سویمنگ کلاس میں سویمنگ کر رہا ہوتا ہے اسی دوران کونٹین کا یہاں آخ لگ جاتا ہے جس کے بعد ہم پریڈی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے سیٹی کے لوگ دوڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ان بچوں کے ساتھ بہت ہی غلط کام کیا تھا جو بلکل بھی برداشت کے لائک نہیں تھا اس لئے سب لوگ پریڈی کو مارنے کے لئے بھاگ رہے ہوتے ہیں پریڈی اب بھاگ کر کے گھر میں چھپ جاتا ہے جس میں سیٹی کے لوگ آگ لگا دیتے ہیں اس سے پریڈی یہی جل کر مر جاتا ہے اور اب بہت سالوں بعد پریڈی کی ہاتھ میں ان لوگ کے نائٹ میرس میں آ کر انہیں مار رہا ہے اس کے بعد ہم کیونٹین کو دیکھتے ہیں جسے پول سے باہر نکال کر ہوس پر لائے جاتا ہے پھر ہم نینسی اور کیونٹین کو دیکھتے ہیں جو موڈل ایلٹ ہنڈرڈ میڈیشن لینے میڈیکل سوپ پر جا رہے ہوتے ہیں اب موڈل ایلٹ ہنڈرڈ وہ دوائے ہیں جس سے نیند نہیں آتی ساتھی کیونٹین ایک انجیکشن بھی لیتا ہے اس دورہ نینسی کے آنکھ لگ جاتی ہے جس کے بعد وہ سوپ کے اندر چلی جاتی ہے یہاں فریڈی اس کے ہاتھ پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی کیونٹین یہاں کر نینسی کو جگاتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے اب یہ لوگ اسی اسکول میں جا رہے ہیں جو ان لوگوں کو نائٹ میر میں دکھاتا یہ دونوں کینڈر گارڈن ان اسکول کی طرف جائر ہی ہوتے ہیں تب ہی کار کے سامنے فریڈی آ جاتا ہے جس سے کار کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے بٹ لکیلی ان دونوں کو کچھ نہیں ہوتا اب یہ دونوں پیدلی اسکول کی طرف جانے لگتا ہے پھر جب یہ دونوں اسکول پہنچتے ہیں تو ان دونوں کو ایک سیکرٹ روم ملتا ہے اس کے اندر جانے پر نینسی کو یاد آتا ہے کہ یہ فریڈی کا سیکرٹ روم ہے بچمن میں فریڈی نینسی کو اس روم میں لائے کرتا تھا اسی دورہ نینسی کو کچھ فوٹوگراپس ملتا ہے جس میں اس کی گھنونی پکچرز ہوتی ہیں اب تک ان دونوں کو لگتا تھا فریڈی وہ ڈیجب کرتا تھا نینسی کو اب میڈیکل سٹور والی بات یاد آتی ہے جہاں فریڈی جب اسے مارنے آیا تھا تب اس نے فریڈی کا سٹ پکڑا ہوا تھا جس سے اس کے سٹ کا ایک ٹکڑا ریال لائف میں آ گیا تھا اس سے یہ دونوں فریڈی کو ریال لائف میں لائنی کی پلیننگ کرتے ہیں نینسی اب جا کر کے بیڈ میں سو جاتی ہے دوسرے طرف کونٹین ہاتھ میں چاکو لے کر بیٹھا ہوا رہتا ہے اب جیسے ہی فریڈی نینسی کے نائٹ میر میں آئے گا نینسی اسے پکڑ لے گی پھر کونٹین نینسی کو جگہ دے گا جسے فریڈی بھی ریال لائف میں آ جائے گا اور پھر کونٹین اسے چاکو سے مار دے گا سمپل لیکن یہ پلین دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے کیونکہ نینسی کے سونے کے بعد کونٹین بھی سو جاتا ہے اب فریڈی کونٹین کا ڈریم میں آ کر اسے گھائل کر دیتا ہے جہاں ہم نینسی کو بھی دیکھ پاتے ہیں فریڈی نینسی کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی کونٹین نین سے جاگ جاتا ہے جسے وہ فٹا فٹ سے نینسی کو جگہ رہنے کا انجیکشن مار دیتا ہے اسے نینسی اور فریڈی دونوں ریال لائف میں آ جاتا ہے یہ سب اس لئے ہوتا ہے کیونکہ نینسی نے فریڈی کو پکڑ رکھاتا جیسے کہ دونوں نے پلین کیا تھا اب موقع کا فائدہ اٹھا کر نینسی فریڈی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد وہ فریڈی کو ایک اور بار جلا کر مار دیتا ہے پھر یہاں پولیس آ جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں سیپلی اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں مووی کے اینڈ میں ہم نینسی اور اس کے موم کو دیکھتے ہیں جسے فریڈی سیسے کے پیچھے سے مار کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے نینسی کے ساتھ یہ مووی یہ پر ختم جاتی ہے موسیقی